ہلو ڈیسٹوڈنٹس اینڈ ویلکم تو ہاں یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ لائزوزوم کو ڈسکس کریں گے ایک بہت ہی چھوٹی سی لیکن بہت کارامت آرگینلی ہے جو سیل کے اندر پائی جاتی ہے ورڈ لائزوزوم سے سٹڈی کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں ورڈ سٹڈی سے لائزو کا مطلب ہوتا ہے سپلٹنگ یا ڈائجسٹنگ یعنی لائز کا مطلب ہو گیا سپلٹ ڈیوائٹ کرنے والا ڈائجسٹنگ سے آپ واقف ہیں ڈائجسٹ کرنے والا اور سوم آمین باڈی یا پارٹیکلز تو سمپلی جو لائزوزومز ہوتے ہیں یہ سیل کے اندر ایسے چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ہوتے ہیں یا باڈیز ہوتے ہیں جو سیل کے اندر انٹر ہونے والی تمام چیزوں کے اوپر اٹیک کر کے اسے ڈائجسٹ کر دیتے ہیں یا تباہ کر دیتے ہیں اسے مار دیتے ہیں ختم کر دیتے ہیں سو اسی لیے انہیں لائزوزومز کہا جاتا ہے سائز میں تو بہت چھوٹے ہیں لیکن کام میں بہت بڑے ہیں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ جناب بنتے کیسے ہیں ہمیں پتا ہے کہ انڈو پلازمی ریٹیکولم کے ساتھ رائیبوسومز اٹیج ہوتے ہیں اس بات کا ہمیں پتا ہے اور رائیبوسومز کا کام ہوتا ہے پروٹینز بنانا رائیبوسومز کچھ ایسی پروٹین بناتے ہیں جنہیں گلائیکو پروٹینز کہا جاتا ہے اور وہ گلائیکو پروٹینز اس طرح ڈیفرنٹ ویزیکل کی فارم میں کنورٹ ہو جاتی ہیں اور یہ ویزیکل ایک را میٹیریل سا ہوتا ہے کچھ خاص اس کے اندر انزائمز کچھ میٹیریل موجود ہوتے ہیں لیکن اس کو پر ایک را سی جو ہے وہ فاسفو لپیڈز کی بنی ہوئی ایک میبرین چڑھی ہوئی ہوتی ہے کچھ سمجھ نہیں آتا یہ کیا چیز ہے پھر اس کے بعد یہی ویزیکل پکیجنگ کے لیے ایک اور چیز میں انٹر ہوتا ہے اسے کہتے ہیں انڈو پلازمیک ریٹیکولم جب یہ انڈو پلازمیک ریٹیکولم میں آپ کو پتہ ہے ٹرین فیز پھر اس کے بعد سس فیز پھر ٹرین فیز پھر سس فیز ٹرین فیز ذکرتا ہوا جب یہ گالجی آپریٹس کو پار کر کے جب یہ اس کے دوسرے یعنی ٹرین فیز کے اوپر پہنچتا ہے آخری تو اس کے بعد یہ ایک مکمل طور پر بنا بنایا تیار لائزوزوم بن جاتا ہے اب اس کے اوپر ایک پراپر سنگل میں برین آجے گی اس کے اندر بہت سے ڈائجسٹیو انزائن جو ہیں ان کو پیک کر لیا جائے گا اس طرح سے نیوکلیس کی انسٹرکشن سے انڈو پلازمیک ریٹیکولم اور پھر گالجی باڈی سے ہوتا ہوا ایک لائزوزوم سیل کے اندر ڈیویلپ ہوتا ہے ذرا سا اس کی کرسٹرسٹکس کو دیکھ لیتے ہیں سٹرکچر کو دیکھ لیتے ہیں میں نے کہا بلکل چھوڑی سی یہ کٹ کر دکھایا گیا چونکہ اندر سے ہوتا بلکل اس طرح سے گھول ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے لیکن چونکہ اندر سے کٹ کر دکھایا گیا ہے تو اس لیے کٹنے کی وجہ سے یہ تھوڑا سا اس طرح سے پلین دکھ رہا ہے تو یہ ایک راؤنڈ سا سمال سیک لائک سٹیکچر ہوتا ہے ایک تھیڑی ہوتی ہے اوپر سے بند گوبارے کی طرح جو کہ سنگل میبرین باؤنڈڈ ہے اس کے اوپر سنگل میبرین ہوتی ہے اس لیے کبھی کبھی یہ ایٹر میں میں کوششن پوچھا جاتا ہے کہ which of the following is the single میبرین باؤنڈڈ اورگلی اندرس ہے تو یاد رکھے گا لائزوزوم سنگل میبرین باؤنڈڈ ہے اس کے بعد its diameter is about 0.1 to 0.5 micrometer میں نے کہا یہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اس کا diameter ایک کونے سے دوسرے کونے کا جو فاصلہ ہے وہ تقریبا 0.1 سے 0.5 micrometer ہوتا ہے and their number is about 15 to 20 per cells اب یہ کچھ خاص cellوں میں زیادہ ہوتے ہیں یاد رکھے گا جیسے ہمارے intestinal cell ہیں یا ہمارے blood کے WBCs ہیں یا liver کے cells ہیں ان cellوں میں جہاں پر یاد رکھے گا digestion سے related کام یا چیزوں کو destruction کرنے سے related کام زیادہ ہوتے ہیں وہاں پر یہ لائزوزوم جو ہے وہ تھوڑے سے زیادہ پائے جاتے ہیں لیکن average اگر نکالا جائے تو جسم میں 15 سے 20 per cell یہ تقریبا پائے جاتے ہیں they contain more than 40 different types of enzyme یہ بڑی خاص بات ہے اس کو underline اس لئے کر رہا ہوں کہ اس کے اندر تقریبا 40 سے زیادہ different type کے enzyme پائے جاتے ہیں جو مختلف function perform کرتے ہیں اور زیادہ تر کا function جیسے میرے ابتدا میں بتایا digestion یا spiriting سے ہوتا ہے digestive enzyme اور لائزوزوم ذرکار لائزوزائن اب یہ جو اس کے اندر 40 کے لگ بگ different ضروری نہیں ہے R1 میں 40 ہوں لیکن جو maximum طرح ہے وہ 40 کے لگ بگ اندائم ہو سکتے ہیں انہیں لائزوزائن کہا جاتا ہے یہ بھی ایک ایم سی کی اس کے لئے خاص بات ہے کہ digestive enzyme جو کہ لائزوزوم میں ہوتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں انہیں لائزوزائن کہتے ہیں یہاں نیوکلیس سینسکشن آتی ہے پروٹین سینسس کے لئے یہ جو ری ای آر رف انڈوپلاس مگ ریٹیکولم کے اوپر جو رائیوزوم موجود ہوتے ہیں یہ ان کو synthesize کرتے ہیں وہاں سے یہ travel کرتے ہیں گالجی باڈیز میں گالجی باڈیز کے اندر ان کی processing اور packaging ہوتی ہے یہ پیک ہو جاتے ہیں وہ کمبل میں شیور ہو جاتے ہیں اور پھر جب باہر نکلتے ہیں ریلیز ہوتے ہیں سیل کے اندر تو انہیں ہم لائزوزوم کہتے ہیں اب types کی بات کرتے ہیں جی there are two men types of لائزوزوم لائزوزوم کے دو من ہم قسم ہیں نمبر one primary لائزوزوم نمبر two secondary لائزوزوم دونوں میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے جب ایک vesicle انڈوپلاس مگ ریٹیکولم سے ہوتا ہوا گالجی باڈیز اور وہاں سے جب ابتدائی طور پر باہر نکلتا ہے یہ سمپل سادہ سے ہوتا ہے اور اس کے اندر میں بھی ایک ہی قسم کا جو ہے وہ پایا جاتا ہے ڈائجیسٹیب انزائم صرف ایک قسم کے ڈائجیسٹیب انزائم پایا جاتے ہیں یہ بلکل سادہ سا ہوتا ہے ٹھیک ہے ابھی ابھی یہ bound off ہوا ہے وہاں سے باہر نکلا ہے یا budding off ہوا ہے ہم کہہ سکتے ہیں باہر نکلا ہے سمپل ہوتا ہے اس کے اندر ایک ہی قسم کے انزائم ہوتا ہے اسے اس condition میں ہم primary لائزوزوم کہتے ہیں لیکن پھر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے primary لائزوزوم آپس میں جڑتے رہتے ہیں یہ بھی اس میں جڑے گا یہ بھی اس میں آ جائے گا میں بھی یہ بھی ریلیز ہو کے آ جائے جب ایسے بہت سارے لائزوزوم اس کے ساتھ اس طرح سے اکٹھے ہو کر ایک بڑا سا complex structure بنائیں گے آپ یاد رکھیں کہ یہ بڑا سا complex structure جو ہے this is now the secondary لائزوزوم اور ہر ایک کے پاس different enzymes تھے اس لیے مل کر میں نے کہا اس کے اندر بہت سارے انجائم سے کٹھے ہو جاتے ہیں اور اس کا structure کافی جو ہے complex ہوتا ہے اور اسی لیے ہم ان کو جو ہے وہ اس کے اندر جو لائزوزومز ہوتے ہیں وہ بھی کافی زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں تو یہ ہوگی تھوڑی سی اس کی جو ہے وہ types کے اوپر بات آپ کر دیں جناب اس کی function کے اوپر بات دیکھیں function سے پہلے میں آپ کو دو بڑی important باتیں بتانا چاہتا ہوں ایک لفظ use بہت ہوتا ہے ان کے لیے وہ ہوتا ہے جناب phagocytosis cell جب کسی بھی چیز کو اندر engulf کر لیتا ہے تو اندر ایک process ہوتا ہے autophagy کا جس میں کہ cell کی اپنی dash بھی کبھی ہو سکتی ہے جسے اس لیے ان کو suicidal bank بھی کہا جاتا ہے یہ سیل کو کبھی کبھی اگر اندر ہی سیل کے پھڑ جائیں خود تو سیل کو ہی مار دیتے ہیں جب سیل یا سیل کو کسی بیکٹیریا غیرہ نے انفیکٹ کر لیا ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ریکاور نہیں ہو سکتا تو وہ اسے خود ہی مار سکتے ہیں ٹھیک ہے اس process کو کبھی کبھی ہم pre-planned side death بھی کہتے ہیں اور پروٹوسس بھی اسے کہا جاتا ہے اس میں بھی یہ involve ہوتے ہیں بہت سارے بشمار کام کرتے ہیں ان کے علاوہ چلیئے ان کے one by one function دیکھتے ہیں it helps in the intra-cellular digestion پہلے میں بتا چکا ہوں کہ سیل کے اندر جتنی بھی ڈائجیشن کا process ہو رہا ہوتا ہے وہ سارے کے سارا intra-cellular cell کے اندر جو ڈائجیشن ہے وہ lysosomes کرتے ہیں digest unnecessary particles سیل کے اندر کوئی بھی غیر ضروری چیز انٹر ہو جائے food particles کے علاوہ بھی جو بھی چیز انٹر ہو جائے یہ تو food particles کے لیے ہے لیکن اس کے علاوہ بھی سیل کے اندر جو چیز انٹر ہوتی ہے جو پیٹ اپپوپرٹوسرسز یا پری پلنٹ ڈیٹھ آف تا سیل یہ بات میں نے آپ کو تھوڑی در بے بتائی تھی کہ خاص طور پر جب embryo کی ہم بات کریں تو embryo کے اندر جب چیزوں کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے living organism کی خاص طور پر میں انسان کی embryo کی بات کروں تو جب ماں کے پیٹ میں بچا ہوتا ہے تو observation سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی انگلیوں کے درمیان میں یہاں ایک ویب موجود ہوتی ہے ویب کا مطلب ہے جس طرح بتا خویرا کے پاؤں کے بیچ میں ایک جلی ہوتی ہے انسان کے بچے کے پاؤں میں بھی یہ آتوں اور پیروں کی جو انگلیاں ہیں ان میں ایک جلی ہوتی ہے اور اس جلی کو ختم کرنا بھی انہی کا کام ہے اور وہ بھی اپوپروٹوسس میں آتا ہے پری پلانٹ ڈیتھ ہوتی ہے جیسے بچہ بڑا ہوتا رہتا ہے وہ لائزوزوم یہاں ان جلیوں کو مارتے رہتے ہیں انسلوں کو مارتے رہتے ہیں اور انسان کے ہاتھ انگلیاں کو فری کر دیتے ہیں ایک اور کام جب ایمریو بن رہا ہوتا ہے شروع میں تو وہ تقریباً سارا کارٹلیج کا بنا ہوتا ہے اور پھر آستا آستا اس کی جو کارٹلیجز ہیں وہ بان میں ریپلیس ہوتی ہیں اور ان میں بھی خاص طور پر یہ جو لائزوزومز ہیں یہ بڑا مین رول پلے کرتے ہیں کچھ چیزوں کو اس میں سے کھا کے ڈائجسٹ کرتے ہیں کچھ چیزیں دوسری اس میں ایڈ کرتے ہیں تاکہ وہ کٹ لی جاستا ہے تا ہارڈ ہو کر بان میں شفٹ ہو جائے اس طرح سے ریبوووڈ ڈ اڈ اورڈ سیل سو آل سو ہیلپس ان گروتھ انڈ ڈ 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 ڈے ڈڈ symان میں رہے ہوتے ہیں جب ایک بچہ اب ایمریوہو سٹیج سے لے کر اڈ اڈ سٹیج سے پہنچا ہے جتنی بھی اس کی لائف ہے اس دوران اس میں جتنی بھی growth and development میں changes آتی ہیں ان سب میں جو ہے وہ لائزوزومز involve ہوتے ہیں اور یہ olde سیلوں کو remove کرتے رہتے ہیں تاکہ mitosis سے یا meiosis سے نئے سیل بنتے جائیں اور organism میں growth ہوتی رہے یہ تو تھوڑا سا shortcut میں تھا جناب لائزوزوم کا مطالق انڈ پر ہم نم ڈی گیٹ میں آنے والے جو اس topic کے اوپر کچھاں دیکھیں ایم سی کیوز میں نے چار پانے دیکھیں وہ آپ کے لئے بتانا چاہتا ہوں لائزوزومل membrane is rich litter لائزوزوم کی membrane جو ہوتی ہے اس کے پر جو single membrane ہے اس کے اندر کیا چیز سب سے زیادہ پائی جاتی ہے تو اس کے اندر ایک acid ہوتا ہے وہ اسے کہتے ہیں selic acid selic acid جو ہے یہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ بھی autofady میں help کرتا ہے digestion کے process میں help کرتا ہے لائزوزومز are absent in daged cells کون سے سیلوں میں لائزوزوم نہیں پائی جاتے تو وہ آرمی سیز ہوتے ہیں جنہیں اریتھروسائیڈز بھی کہا جاتے ہیں اریتھروسائیڈ یا آرمی سیز کہیں بھی آجائے تو یہ سیمی لفظ ہے ان کے اندر جو ہے وہ لائزوزومز absent ہوتا ہیں یاد رکھیں کہ ان کے اندر ساری membrane bounder لائزوزومز تقریباً absent ہوتی ہیں what is the pH of لائزوزومز بڑا important question ہے کہ لائزوزوم کی pH کیسی ہوتی ہے تو that is acidic neutral نہیں ہوتی alkaline نہیں ہوتی بلکہ acidic ہوتی ہے کیونکہ یہ acidic ہوتے ہیں اسی لئے یہ چیزوں کو ڈائیجیسٹ کر سکتے ہیں لائزوزومز arise from لائزوزومز کہاں بنتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ گالجی باڈیز سے arise ہوتے ہیں and per galجی باڈیز سے ڈیلیز ہوتے ہیں so they arise from galgy apparatus which stain is used to locate لائزوزومز سل کے اندر کون سا ایسا سٹین ہے جسے ہم use کرتے ہیں تو لائزوزومزومز اس سٹین کو پکڑ لیتے ہیں اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر سل میں لائزوزوم موجود ہیں وہ ایک خاص قسم کا سٹین ہے اس کا نام ہے گومری سٹین تو گومری سٹین ہیوز ہوتا ہے جب ہم اسے سل میں استعمال کرتے ہیں تو پتہ لگ جاتا ہے جناب کے سل کے اندر لائزوزوم کس لوکیشن پر موجود ہیں تو آپ کو آج کا لیکھتر سمجھ آیا ہوگا اپنا خیار رکھے گا تھانکیو اللہ حافظ